ملائی جیسے سوف نرم ہوگا ملائی جیسے اسجا ملائی جو ہماری جو چراؤ سرپ صور پاکی سرپ صبح چار پاکی جو چنگ کیا کیا؟ بچوں کو بگیتر ہیں یا ہماری زیادہ ہماری ٹرین تو ہماری طرح اللہ تعالیٰ ہمارے جانسی نیاز کو اپنی بار کے لئے میں قبول و منظور کریں السلام علیکم ناظرین مجھے سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو کیوید ناز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بے ریکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا تو ویورز آج کی جانسی ہماری ریسپی ہے وہ ہم آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں مطلب ہلوہ بنانا اور یہ نیاز کی ریسپی ہے مطلب ہم لوگوں نے جو ہلوہ اور کلچا بچوں میں تقسیم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ ہلوہ یہاں پر تیار کر رہے ہیں اور ہلوہ کیسے تیار ہوگا مطلب اس کے لئے کس طرح جو چیزیں چاہیئے وہ ہم جانتے ہیں ممہ سی ممہ اسلام علیکم کیا حچالے میری بہن بھئیو بسم اللہ حرمانی رہی یہ میں نے ایک کلو گی ڈال لیا ایک کلو سو جی ڈال رہی ہے اس میں اور یہ اس کے حساب سے چینی میں نے دو کلو لیا ہے ڈبل ٹھیک ہے ڈبل چینی لیا ہے مطلب ہلوہ تیار کرنا ہے اگر ایک کلو کا تو ڈبل چینی ڈال لیا ہے میں نے چلے پیڑا کری چارش کے لئے چارش نہیں یہاں پر چارش ہم لوگ تیار کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم لوگوں نے جو گھی رکھا ہوا ہے اس کے انگر ہم ڈال لے گئے وہ میں آپ کو ڈالتیوں نا سو جی بیٹا ٹھیک ہے تو یہ دھا دو میں نے لیچیں ڈال دی اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سو جی ماما نے اس کے اندر شامل کر دی ہے اور اچھے سے سو جی کو بھون ہے جب تک بھون ہے جب تک سو جی کی خشبو آنے شروع ہو جائے ہم ایسے ہی ہیں ہاں جی بیٹا خشبو آئے تو دوسرے کو محسوس ہونا وہ کول جو بیٹھا ہو تو اسے تو نہیں اتنا محسوس ہوتا ہاں جی نہیں آجاتی مطلب کئی لوگ مطلب ہوتا کہ سو جی کو جو بھونے میں بہت جاتی کر دیتے ہیں وہ جلانا نہیں ہے جلانا دیتے ہیں ہاں جی وہ جب جل جاتی ہے نا تو زیکہ بھی اس کا خراب ہو جاتا ہے ہلوے کا ہمارا تو ماشاءاللہ ہلوہ بہت مزے کا بنتا ہے جیسے نا ہم مٹھائی ہوتی ہے مطلب ہلوائیوں کا ہلوہ ہوتا ہے نا نرم نرم ملائم ایسا ہمارا ہلوہ بنتا ہے ہردرا اور وہ بربرا سا ہلوہ نہیں بنتا ہمارا تو ہلوہ سب بہت پسند کرتے ہیں تو ہیورز آپ کو دے سکتے ہیں کہ آج ہلوے کی نیاز تیار کر رہے ہیں ہم لوگوں نے سو جی یہاں پر بھوننے کے لیے رکھ دی ہے اور دوسری طرف ہلوہ بھوننے کے لیے رکھ دی ہے اور دوسری طرف ہلوہ بھونے کے لیے شیرہ بن رہا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ میں نے شیرہ اس کے اندر علائچی ہے وہ امہ نے ڈال دیا تک کہ خشبو اور زائقہ جونس ہے وہ اچھا ہو جائے اس کا تو ابھی تھوڑا ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے میں جونسے ماری بھونی جائے یہ بھی ہے تو اسے نا ہلکی آنچ پر آپ بھونے تیز آنچ نہ کریں مطلب آنچ زیادہ نہ کریں اگر آنچ زیادہ کریں گے وہ جلدی جلدی بھونی جائے گی آنچ مطلب جل بھی جائے گی جل جائے گی اور ہلاتے رہے نیچے نہ لگے نیچے بھی نہ لگے اور جونسا ہے وہ اچھے سے آپ لوگ کی سوڑی جونسی کو پھونی چاہے اور اتنا ہی اچھا آپ کا جنسے ہلوہ ہو تیار ہوگا تو ابھی ہلکی خشبو آنا شروع ہوگی لیکن کلر ابھی چینج نہیں تھوڑی دس کو مزید بھونتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں بھون رہے ہیں یہ بلبلے سے بھی مار رہے ہیں اچھے کلر آنے لگی کھانے لگی ہے ابھی اور آئے گی کھانے لگی بھی چینج نہیں ہوا پھائیٹ ہے تو اس کے کھانے لگوں سے وہ بھی چینج ہو جائے گا اور جو خشبو ہے وہ زیادہ اچھے آنا شروع ہو جائے گی جس سے یہ بہت چلے گا جو ہماری پھونی لگے گیا زیادہ نہیں کنی بس کسی یہ کہلیں بدا می کھانے لگے لگے بدا می بھی نہیں ہے بس زیادہ لوگوں کے گھر سے آتی ہے بلکل ہی سیاہ ہویا ہوتا ہے دیکھنے میں جب بچہ نے اسے کھانے کو پھر کیا دل کرنا ہے تو چینی بھی انہوں نے کام ڈالی ہوتی ہے بربر کی جب بربر کے چینی ڈالو نا مطلب جتنی سوجی ہو پھر اس کا نا وہ مٹھا نہیں زیادہ ہوتا ایسے بھی آس کل تو میٹھے میں مٹھا صحیح نہیں ہے نمک میں جون سے ہے وہ وہ نہیں رہا سر جتا مرضی آپ ڈالی جو آپ ڈبل ڈالیں نا پھر صحیح ہے میں تو ڈبل ڈالتی ہم لوگوں نے ڈبل ڈالیا آپ لوگوں نے چیتنا بنانا ہے آپ نے ہاپ کیسی کا بنانا ہے تو آپ اس کے حساب سے ڈبل کر لیں ایک ایسی کا جتنا آپ نے بنانا کو ایک آئیڈیا دے دی ہے ہم لوگوں نے تو اسی آئیڈی کے کوڈنگ آپ جون سے ہوں کی اس میں پانی لے زیادہ پڑے گا پانی کی وجہ سے تو وہ زیادہ ہونا چاہیے نا اسے ہاں تو پھر ابھی ہم لوگ سوژی نے پھولا ہے وہ پھکی ہو جاتا ہے نا پھر پھکا ہو جائے گا تو ہم دور نے شیرہ بھی تیار کر لیے تو شیرہ تیار کرنے کے بعد ہم اس کدر ڈالتے لیکن ہم اس کے در در بیٹ کر سکتے ہیں میوہ اپنی مرضی سے آپ ڈال سکتے ہیں جو میں نے تو تین میوے مطلب ڈال رہی ہوں ایک ناری سوگی بادام بادام ٹھیک ہے ابھی پسند نہیں ہے لیکن اب مطلب نیاز کے لیے تیار کر رہے تو پھر اب اس کے اندر سے ڈالنا پڑے گا آپ لوگوں کو جوں سے میوے پسند دو آپ میں وہ ڈالیں اور چتنے ڈالیں وہ آپ لوگوں کی مٹی کو شامل کر سکتے ہیں یہ میں نے نے میوہ بھی دو دیا مٹی بھی لگتی ہے میں نے نے دو کے لیے پٹا رہا ہوں تو شمو بود اچھی آ رہے گا تو شمو بود اچھی آ رہے گا پھر اس میں شیرہ ڈالیں گے بسم لیے بسم لیے بسم لیے بسم لیے اب شیرہ بھی اسے ابھی ڈال دیں گے ہاں بھی اب شیرہ بھی ڈال دیں گے ماشاء اللہ یہ زیادہ ہے اور پھونہ بودھ اچھا گیا ہے یہ بہت خیر ہے یہ لیں شیرہ بھی ہم لوگوں نے ڈال دی ہے بس اب نا یہ آگ پہ نا پکائیں گے تو یہ گاڑا بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ لگے گا تھوڑا سا ٹائم تو میوے بھی ہم لوگوں نے ڈال دی ہے شیرہ بھی ڈال دی ہے آلموس جونسہ ہافہ ڈن ہو چکا ہے اور بھکی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ویور زباب لوگ دے سکتے ہیں کہ جونسہ ہے پانی ریڈیوز ہونا شروع ہو گیا ہے اور گھی بھی جونسہ اس کے سطح پر آ گیا ہے اور جونسہ ہالویا وہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے مددہ ٹھیک ہو گیا ہے لیکن یہ بربرا بلکل نہیں بنے گا بلکل ملائی جیسے سوف نرم ہو گا اور جونسہ میٹھا وہ بھی بلکل اس کا صحیح ایکول ہو گا زیادہ ٹھیکھا بھی نہیں ہو گا اور کم بھی نہیں ہو گا تو بہت دیم زدار سے جونسہ ہالویا تیار ہو رہا ہے اور جونسہ نان وہ ہم لوگوں نے آرڈر دے دیا ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے یہ بچوں میں تقسیم کرنے ہیں تو وہ آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جونسہ یہ سارے جونس سے تقسیم کر دیں گے لیکن ابھی ہم لوگ ہلبا بنا رہے ہیں تھوڑے سی اس کو دیر لگے گی اس کے پر گھی آ گیا ہے لیکن ابھی تھوڑا ہم اس کو اور پکائیں گے نا ماما ہاں تھوڑا سوڑا تھوڑا سی اس کو اور پکائیں گے یہ لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ خشبوب بہت اچھی آ رہی ہے اور پھر اس پہ مطلب ہم لوگ نعاز دے کے اس کو پھر بان دیں گے میری بڑی بہنتی وہ ماشاءاللہ بہت اچھا لباب نہ دیتے ہیں اللہ اسے جنرے نصیب کریں وہ بہت اچھا یہ دیکھیں کس طرح وقت تک گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے گئی بھی آ رہا ہے پاک بھی زیرا ہے ماشاءاللہ پہ تیار ہو گیا اب میں باکی بھی رکھ لیں باکی بھی رکھ لیں مطلب چھتے تھوڑے سا بھی نکالیں تھوڑے سا بھی آپ نا نکالیں تھوڑے سا بھی نکالیں تھوڑے سا بھی نکالیں وہ ہاتھ جا جائے اب میں نے اس پہ نحن پڑ لگا ایسے ایسے ڈالتی ہو پھر بچوں کو باز دیکھیں بہت گرم ہے باکی بھی باکی بھی نکالیں اللہ تعالیٰ آپ ہمارے اس جونسی نیاز کو اپنی بار کے لئے میں قبول و منظور کریں اور ہم سب کو مطلب جونسی نیاز کے کام پڑے کی دفیق عطا فرمائے تو میں یہ کرتے ہیں کہ آپ کو جونسی مارے آج کی ویڈیو پسند آگے پسند آگے پسند آگے تو ہم اپنی فیڈبیک ضرور دیں اور ویورز ابھی تک آپ لوگوں نے مجھے کر سبسکرائب نہیں کیا جلسے مجھے کر سبسکرائب کر لیں تو لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت انشاءاللہ اکرئیوٹلے کے تبارہ حاضر ہوں گے سبسکرائب کے لئے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے دعا کو دعا میں اجازت دکھئے گا اللہ حافظ